صحیح مسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم کلکم مذنبون الا من عافیت فاستغفرونی اغفر لکم اے آدم کے بیٹو تم سب بنہگار ہو سوائے اس شخص کے جسے میں گناہ سے بچائے رکھوں فاستغفرونی اغفر لکم پس تم مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تم سب کے سب مفلس و فقیر ہو سوائے اس شخص کے جسے میں ہی خوشحال بنا دوں اس لیے تم خوشحالی مجھ سے مانگو میں تمہیں خوشحالی دوں گا اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اور تم سب کے سب بے راہ ہو سوائے اس کے جسے میں راہ راست پر چلا دوں لہٰذا تم مجھ سے ہدایت مانگو ہدایت میں دوں گا پھر فرمایا اللہ اکبر فرمایا اور جو مجھ سے مغفرت طلب کرے معافی مانگے اور وہ یہ یقین رکھتا ہو کہ میں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں تو میں اسے معاف کر دیتا ولا اوبالی اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی اللہ اکبر سبحان اللہ میرے بھائی اور میری بہنوں آپ کتنے بھی بڑے گنہگار ہوں بس اس سے معافی مانگتے وقت اس کی معاف کرنے کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے اسے پکاریں اور کہیں کہ اے میرے پیارے اللہ مجھے اس بات پر پختہ وسوق اور یقین حاصل ہے کہ تُو اس بات پر قادر ہے تُو قدرت رکھتا ہے کہ مجھ جیسے بڑے گنہگار کو بھی معاف کر دے یا اللہ یہ تیرا ہی حکم ہے یا اللہ میں تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے تیری اس قدرت پر پورے یقین کے ساتھ تجھ سے معافی مانگتا ہوں پیارے اللہ مجھے معاف فرما دے اللہ ارشاد فرماتا ہے بس شرط یہ ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہو کہ میں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں وہ مجھے ذو قدرت مان کر معافی مانگے غفرت لہو میں اسے معاف کر دوں گا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی بھلا کوئی مجھ سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ اتنے بڑے گنہگار و بدکار کو ایک لمحے کی توبہ سے معاف کر دیا غفرت لہو تم مجھ پر یقین کر کے پکار کے دیکھ میں تجھے معاف کر دوں گا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کیسا کریم ہے امارا رب وہ سچے دل سے توبہ کرنے والے اپنے بندے کے اس یقین کی لاج رکھتے ہوئے اسے معاف کر دیتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا اگر تمہارے پہلے والے اور آخر والے تمہارے اگلے پچھلے زندے مردے کچھے پکے سب کے سب تم میں سے کسی نہائیتی بدبخت آدمی کا دل لے کر جمع ہو جائیں تب بھی میری بادشاہت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ بگاڑ نہ سکیں گے اللہ اکبر اور اگر تمہارے اگلے پچھلے زندے مردے کچھے اور پکے سب کے سب کسی انتہائی متقی اور پریزگار انسان کا دل لے کر جمع ہو جائیں تو مجھ اللہ کی بادشاہت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ اضافہ نہیں کر پائیں گے اللہ اکبر یعنی اگر ساری دنیا کے لوگ گنہگار اور نافرمان ہو جائیں تو مجھے رب کی بادشاہت کا کیا بھی گاڑ سکتے ہیں فرمایا مَا نَقْسَ ذَلِكَ مِنْ سُلْتَانِ مِسْلَ جَنَاحِ بَعُودَةٍ مچھر کے پر کے برابر بھی میری بادشاہت میں کچھ فرق نہیں پڑتا اور اگر تمام دنیا متقی اور پریزگار ہو جائے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے مچھر کے پر کے برابر بھی میری بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتے وَلَوْ أَنَّ أَوْوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحِيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمْعُوا عَلَىٰ أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا زَادُوا فِي سُلْتَانِ مِسْلَ جَنَاحِ بَعُودَةٍ اگر ساری دنیا سب سے متقی دل والے کی طرح پریزگار و فرما بردار ہو جائے تو میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے اور پھر فرمایا اگر تمہارے اگلے پچھلے زندے مردے کچھے پکے سارے مل کر مجھ سے سوال کریں اور ہر ایک اپنی اپنی خواہشات کی آخری حد تک مجھ سے مانگ لے اور میں ان سب کی ساری مانگیں پوری کر دوں ساری دنیا کی ہر ہر خواہش پوری کر دوں جو چاہتے سب کو سب کچھ ادا کر دوں فرمایا فرمایا اگر ساری مخلوق کی ساری خواہشیں پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے آتی ہے اللہ اکبر فرمایا اگر سب کو سب کچھ دے دوں تمام مخلوق کی ساری خواہشات پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے آتی ہے وَذَلِكَ أَنِّي جَوَّادٌ مَاجِدٌ وَاحِدٌ عَطَاعِي كَلَامٌ وَعَذَابِ كَلَامٌ اِنَّمَا أَمْرِ اِذَا أَرَتُّهُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ وَقَرِیم رب ارشاد فرماتا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ میں بڑا کریم ہوں سبحان اللہ اللہ اکبر فرمایا میں بڑا کریم ہوں میں عالی مرتبہ ہوں میں یکتہ ہوں اور میری مغفرت بھی ایک کلام ہے میری عطا بھی ایک کلام ہے میرا عذاب بھی ایک کلام ہے فرمایا میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے وجود میں آنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کن ہو جا فی اکون تو وہ فوراں معرضے وجود میں آ جاتی ہے میرے بہی اور میری بہنوں بس اپنے کریم رب کو رازی کر لو اس کی عظمتوں اور اس کی شانوں کے کیا کہنے اس سے مانگنے کی عادت بنا لو دنیا والوں کا دستور ہے نا دنیا والوں سے نہ مانگو تو یہ خوش رہتے ہیں اور ان سے مانگو تو نراز ہو جاتے ہیں اور اس کریم رب کی بارگاہ کا دستور نرالہ ہے اس سے نہ مانگو تو نراز ہوتا ہے اور مانگو تو خوش ہوتا ہے اللہ سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں مانگنے کی عادت بنا لو اور تم کتنے بھی گنے گار ہو یاد رکھنا تمہارے گناہ اس کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں بس اس کی معاف کرنے کی قدرت پر کامل یقین رکھتے ہو اس سے مغفرت طرب کرتے رہو استغفار کی عادت بنا لو استغفار ایک عبادت ہے اس عبادت سے پیار کر لو یاد رکھنا قیامت کے روز خوشحال ہو ہی ہوگا جو اپنے نامہ عامال میں استغفار کی کسرت دیکھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا من احب ان تصرح صحیفته فلیکثر فیہا من الاستغفار جو یہ چاہتا ہے نا کہ وہ اپنے نامہ عامال سے خوش ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس میں استغفار کی کسرت کرے اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے فرمایا فرمایا مبارک ہو اسے خوشبختی ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ عامال میں استغفار کی کسرت وائی جاتی ہے کسرت سے ہر روز یوں پڑھا کر یہ دعا سنن ابی دعود کی اور اگر یہ نہیں بھی آتی تو کسرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو پڑھ سکتے ہونا یہیں استغفار ہے کسرت سے استغفر اللہ پڑھتے بھی رہو اور دل سے اللہ جل اللہ علیہ کو پکارتے رہو اس کی مغفرت طلب کرتے رہو اس سے معافی مانگتے رہو اور روزانہ تین مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی بھی عادت بنا لو مستدرک امام حاکم کی حدیث کے مطابق کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا ہائے میرے گناہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا اسے تین مرتبہ پڑھنے کی تلقین فرمائی جب وہ پڑھ چکا تو فرمایا اٹھو اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے وہ دعا کیا ہے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع اندی من عملی اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے عامال سے زیادہ تیری رحمت کا آسرہ ہے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع اندی من عملی